اسلام علیکم میں ہوں عابد اندلیب ناظرین پشاور ہائی کورٹ نے بلاخر آج کھڑکا دی ہے کازی صاحب کے فیصلے کے اوپر کئی سوالات کھڑے کر دی ہیں آج شیر افضل مروت صاحب کی رہائی کا اس وقت کا جو تازہ ترین سٹیٹس ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے جیل کے اندر کی باہر کی لائٹس بن کر دی گئی ہیں پولیس بھی وہاں پہ موجود ہے وکلا بھی وہاں پہ موجود ہے اس کی اوپر بھی بات کریں گے اور بہت بڑی خبر ایک اور بھی ہے وہ بھی آپ کو دیں گے عمران خان صاحب کی بریت ہوئی ہے ایک مقدمے کے اندر پہلے بات کرتے ہیں آج جو پشاور ہائی کورٹ نے لنکا ڈھائی ہے وہ بہت اہم ہے آج پشاور ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں انہوں نے جو کہا وہ بہت اہم ہے وہ کازی صاحب نے کازی صاحب کی نیندیں اڑانے کے لیے بھی کافی اہم ہے انہوں نے کہا کہ خبر پختونخواہ میں سات سو سے زائد تھری ایمپیوز کی آرڈر جاری کیے گئے اچھا جن لوگوں کو کازی صاحب نے یہ اسائنمنٹ دی ہے کہ انہوں نے الیکشن کروانا ہے ان کی اوپر کیا کہتے ہیں پشاور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس پشاور میں ایک سو سنتالیس بار تھری ایمپیوز آرڈر جاری کیا گیا صرف پشاور کے اندر چوبیس ازلا کے ڈی سی اس کوشش میں رہے کہ ایک پارٹی کے لوگوں کو گرفتار کریں یہ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کہتے ہیں انہوں نے کہا کیا ایسے حالات میں شفاف الیکشن ہوں گے چیف جسٹس محمد ابراہیم خان کیا گارنٹی ہے بار بار تھری ایمپیوز آرڈر جاری کرنے والے ڈی سیز کی سوچ تبدیل ہو جائے گی بہت اہم سوال ہے بہت امپورٹنٹ ایک پارٹی پر بار بار خلاف ورزی کرتی ہے جس پر تھری ایمپیوز کی آرڈر جاری کرتے ہیں الیکشن کمیشن کی وکیل یہ کہتے ہیں اس سٹوپڈ کو کوئی یہ نہیں پتا کہ بھائی الیکشن شیڈول جاری ہو چکا ہوا ہے اس کو یہ نہیں پتا کہ الیکشن شیڈول جاری ہونے کا یہ مطلب ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو یکسان طور پر یہ موقع ملنا چاہیے کہ وہ الیکشن کی کمپین کریں اور یہاں پہ تو کوئی پارٹی الیکشن کی کمپین کر ہی نہیں رہی ہے سوائے تحریک انصاف کے باقی تو سب گھر جوڑ کر رہے ہیں باقی تو سب بن کمروں کے اندر فیصلے کر رہے ہیں اور جمہوریت کے اندر تو یہ ہوتا ہے کہ جب الیکشن شیڈول آ جائے تو پارٹی سیاست میں جاتی ہے اپنے کارکنوں کے پاس جاتی ہے جلسے کرتی ہے کارڈونر میٹنگز کرتی ہے ورکر کنونچنز کرتی ہے تو تحریک انصاف کے اوپر ورکر کنونچن کرنے کے اوپر بھی پابندی ہے بھائی کہا جاتا ہے کہ نہیں یہ بار بار تھری ایمپیو کی خلاف فرضی کرتے ہیں کون سا تھری ایمپیو ہے کیا خلاف فرضی کی کوئی نہیں بتاتے پشاور تھری ایمپیو کا بیک راؤن نو مئی کے واقعات ہیں یہ ایڈیشنل ایٹ آرڈنی جنرل کے موز سے آج نکل گیا پشاور ہائی کورٹ میں تو اس پہ چیف صاحب نے ان کو پکڑ لیا انہوں نے کہا نو مئی تو گزر گیا ہے اب کیا وجوہات ہیں کہ تھری ایمپیو کی آرڈر جاری ہوتے ہیں اسے کے پاس کوئی جواب نہیں تھا اور پشاور ہائی کورٹ نے فریقین کے دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا جسٹس محمد عبریم خان اور جسٹس شکیل پر مشتمل دو رکنی بنس نے سماعت کی اور انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن عملے کو دو ماہ پہلے تائنات کرتا ہے یہ جو معظم بٹس آبیں جو درخواست گزار ہیں اس کیس میں انہوں نے کہا اور پھر پشاور ہائی کورٹ نے جوڈیچل افسران دینے سے انکار نہیں کیا یہ بہت بڑا انکشاف ہے جو الیکشن کمیشن نے قاضی کی عدالت میں بیٹھ کر جھوڑ بولا اور ورگلائے عدالت کو عدالت کو مسلیڈ کیا انہوں نے کہا کہ ہم نے چاروں ہائی کورٹ کو لکھا اور ہائی کورٹ نے ہمیں جواب نہیں دیا اور اس کے بعد ہم نے جو بیروکریسی تھی وہاں سے آروز لگانے کا فیصلہ کیا تو آج معظم بٹس آب نے یہ ان کے وکلا کے موں کے اوپر کھڑے ہو کر کہا کہ پشاور ہائی کورٹ نے جوڈیچل افسران دینے سے انکار نہیں کیا تھا اور انہوں نے پشاور ہائی کورٹ نے کہا کہ آپ جوڈیچل پولیسی کمیٹی کے پاس جائیں یہ کہتے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ نے انکار کیا اور ایسا بھی نہیں ہے لاہور ہائی کورٹ نے بھی انکار نہیں کیا تھا اور ایڈوکیٹ جرنل نے سہارا لیا قاضی صاحب کے حکم کا انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہوا ہے اور اس پہ آپ کسی کو ابہام نہیں ہونا چاہیے اور ہم نے کوئی غلط بیانی نہیں کیے اور اس پہ معظم بٹس آب نے کہا سپریم کورٹ میں کہا گیا کہ لاہور ہائی کورٹ نے پورے پاکستان کے لیے جو نوٹفیکیشن تھا اس کو معتل کیا ہے اور جو نوٹفیکیشن کا جہاں تک معاملہ ہے یا وہ ضرور معتل ہوا ہے لیکن وہ صرف لاہور ہائی کورٹ لاہور کی حد تک ہوا ہے جوڈیچل افسران کا کنٹرول الیکشن کمیشن کے پاس ہوگا یہ ان کے وکیل نے کہا اور اگر کسی کو اعتراض ہو کسی افسر کی اوپر تو وہ الیکشن کمیشن سے رجوع کر سکتے ہیں تو بات پھر وہی ہے کہ جس جو الیکشن کمیشن خود ڈی سی اسلام آباد کو یا آئی جی اسلام آباد کو تبدیل کرنے کے لیے دو بار خطوط لکھ چکا ہو اس کا ایک اتنا بس نہ ہو اس کے اندر اتنی پاور نہ ہو کہ وہ ایک زلے کے دو افسران کو تبدیل کروا سکے تو وہ یہ کیسے کروائے گا یہ کسی کی سمجھ سے باہر ہے بھائی یہ بات اور اب برحال یہ فیصلہ محفوظ ہوا ہے اور غالب گمان یہی ہے کہ اس پہ ایک مناسب آرڈر ضرور آئے گا چونکہ جو الیکشن کمیشن ہے وہ اب قاضی صاحب کے آرڈر کے پیچھے چھپنے کی برپور کوشش کر رہے لیکن پشاور آئی کورٹ نے آج بڑے سنجیدہ سوالات اٹھائیں خان صاحب کی ایک اور مقدمے میں بریت ہوئی ہے اور پچیس مئی کے جو لانگ مارچ کے مقدمات تھے اس میں عمران خان صاحب کو آج بری کیا گیا ہے اب ذرا بات کرتے ہیں شیر افضل مروت صاحب کی شیر افضل مروت صاحب کی جہاں تک گرفتاری کا معاملہ تھا تو اس پہ جو ڈی سی لہور ہیں انہوں نے جو شیر افضل مروت کی نظر بندی کیا جو ایک آمات تھے اس کو واپس لینے کے نوٹفیکشن کی اوپر دستخد کر دیئے لیکن اچانک سے پھر یہ خبر آئی کہ کورٹ لکوت جیل کے باہر جو ہے وہ پولیس پہنچنا شروع ہوگی ہے پھر تھوڑی دیر بعد یہ خبر بھی آئی کہ اس کی جیل کے باہر کی لائٹس ساری بند کر دی گئی ہیں اور ایک جگہ میں یہ بھی پڑھ رہا تھا کسی نے یہ دعویٰ کیا کہ کچھ ذرائع یہ بتا رہے کہ شیر افضل مروت کے ساتھ بھی عمران ریاض خان صاحب والا سلوک ہونے جا رہے اور اگلے کچھ گھنٹوں میں یہ منظر نامہ واضح ہو جائے گا کہ شیر افضل مروت صاحب کے ساتھ کیا کیا جائے گا لیکن یہ حقیقت ہے کہ شیر افضل مروت صاحب جو ہے وہ بہت سارے لوگوں کو کھٹکتے ہیں اور نواز شریف جیسا بندہ آپ ڈر رہے وہ کام پر ہے کہ یہ پتھان جو ہے وہ پنجاب کے اندر آگئے اور یہ ہماری تباہی پھیر دے گا یہ صورتحال ہے وہاں پہ آج خان صاحب نے ایک بڑا اعلان کیا جی خان صاحب نے اعلان کیا ہے میں آپ کو سناتا ہوں آئیے بابا روان صاحب نے یہ چیز باہر آ کر بتائیے یہ آپ سنیں کہ ہم نہ جنڈا لے رہا سکتے ہیں ہم عمران خان کی تصویر لگا سکتے ہیں ہم لوگوں کے پاس جا سکتے ہیں دوسرا طریقہ اس کا یہ ہوگا کہ پنجاب کا ایک ظلہ ہے میں نام نہیں لے رہا جان کے اس ظلے میں بورڈر کے اوپر ایک طرف ابا جی نون لی کے امیدوار ہیں دوسری طرف بیٹا جی ڈی آر او ہیں میں پھر کہتا ہوں ایک ظلے میں ابا جی امیدوار ہیں پڑوسی ظلے میں بیٹا دسٹک ریٹرننگ آفیسر ہے یہ لیول پلائنگ فیلڈ کا بندوبست نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف ہر نشست پہ عمران خان نے ڈیریکشن دی ہے کہ الیکشن لڑے گی کوئی سیٹ انکونٹیسٹیڈ نہیں رہے گی اور ہر سیٹ پہ ہمارے امیدوار اس کے لیے ہم نے تیہ کر لیا ہے آج جو اپرو کیا ہے عمران خان صاحب نے حکمت عملی اس کے مطابق ہمارے امیدوار باہر نکلیں گے حکمت عملی کے مطابق باہر آئیں گے اور سارے نامینیشن پیپر فائل کریں گے ایک تو یہ اعلان کیا بھائی کہ پورے پاکستان میں ہر جگہ الیکشن لڑے گی تحریک انصاف اور ایک فیصلہ اب یہ بھی ہوا ہے تحریک انصاف نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو کہا جائے کہ وہ ٹکٹس کی حصول کے لیے درخواستیں دیں اور تمام کارکنوں کو مخاطب کی ہے خان صاحب نے اپنا یہ پیغام بھیجا کہ زیادہ سے زیادہ کارکن درخواستیں دیں ٹکٹ کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ یا بہت سارے ایسے رہنمائیں یا مبینہ طور پر جو اس وقت تحریک انصاف کو اعلان کر کے تو چھوڑ چکے ہیں لیکن وہ دوبارہ تحریک انصاف کا ٹکٹ لینا چاہ رہے ہیں انہوں نے رابطے کی ہیں لیکن اب تحریک انصاف نے ان کے لیے بھی ایک شرط رکھی ہے کہ جو ایسے لوگ جو پارٹی کو اعلان کر کے چھوڑ چکے ہیں پارٹی سے اپنی راہیں جو ادا کر چکے ہیں تو ان کے لیے یہ لازم ہوگا سب سے پہلے وہ پریس کانفرنس کریں وہ واپس پارٹی جوائن کریں اور ان کو جو ٹکٹ کا فیصلہ ہوگا وہ عمران خان صاحب خود کریں گے وہ پارٹی ٹکٹ کے لیے اپلائے کریں گے پریس کانفرنس کر کے دوبارہ پارٹی کو جوائن کریں گے وہ اس کے بعد درخواست دیں گے اور وہ درخواست عمران خان صاحب کی اپاس جائے گی عمران خان صاحب یہ فیصلہ کریں گے کہ انہوں نے ٹکٹ کس کو دینا ہے تو یہ ایک نئی سٹریٹیجی سامنے آئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اب تحریک انصاف کی حکمت عملی ہے کہ جو امیدوار ہیں وہ زیادہ لوگ ہوں ٹکٹ کے امیدوار اور جو فائنل لسٹ ہوگی وہ عمران خاند صاحب کی اپرویل کے بعد جاری کی جائے گی اور بہت آخر پہ کہیں جا کے اس کو ڈسکلوز کیا جائے گا جو بڑا مقدمہ تھا انٹرپارٹی الیکشنز کی اوپر تحریک انصاف سے بلے کا نشان واپس لینے کے حوالے سے اس کے اوپر بھی الیکشن کمیشن نے اپنی جو ججمنٹ ہے جو اپنا فیصلہ ہے اس کو محفوظ کر لی ہے پشاور ہائی کورٹ نے جو آروز کا معاملہ ہے اس فیصلے کو محفوظ کر لی ہے تو بیک ٹو بیک بڑی ہیپننگز ہیں اور ہر لمحے ایک نئی چیز آ رہی ہوتی ہے اور آج بلوچستان کے اندر سرفراز بکٹی نے جو ہے وہ جوائن کیے پیپرز پارٹی کو اور کل ایک صافی ہیں نصر اللہ ملک انہوں نے یہ ٹویٹ کیا ہوا تھا کہ بلوچستان کے جو اگلے وزیر آلہ ہوں گے وہ سرفراز بکٹی ہوں گے تو کچھ یہ بھی ایک خدیہ ظاہر ہو رہا ہے کہ کہیں جو یہ انڈرسٹینڈنگ سے تو نہیں گئے تو ظاہر ہے سرفراز بکٹی اگر پیپرز پارٹی کے اندر جا رہے ہیں تو انڈرسٹینڈنگ سے ہی جا رہے ہیں یہ ایک تاثر جو تھا کہ پیپرز پارٹی بھی انقلابی ہے اور وہ اور نونلی کی کچھ رائیں جو دائیں تو بھئی تیرے دربار میں پہنچے تو سب ہی ایک ہوئے اس وقت تو یہ صورتحال ہے اجاز دیجئے اپنا خیال رکھئے گا خدا حافظ